نحمد نسلی علی رسول القریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ خیر ورحمان الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ ببرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں واللہ تعالیٰ سے یہی عقیدہ دعا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اضلہ ہم سب کی فائد عطا فرمائے اضلہ ہم سب کو صحیح بس مینے کی توفید فرمائے آمین چلے آج بات کرتے ہیں اس حدث پر جانتے ہیں کہ خدا کے لئے محبت کرنے والے عرض کے سائے میں ٹھیک ہے چلی جانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عظمت یعنی بڑائی کی بجے سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لئے نور کے ممبر ہوں گے اور نبی و شہید ان پر رفق کرتے ہوں گے کیونکہ وہ تو بے خوف اور بے گم ہو کر نور کے ممبروں پر بیٹے ہوں گے اور نبی و شہید دوسروں کی شفائص میں لگے ہوں گے عرض کے سائے میں خیرت ابو خریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ حیرت رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ سات سخصوں کو اس دن یعنی سات انسانوں کو آدمیوں کو چاہاں اس میں لے دیو یا جینسوں کو اس دن اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جبکہ ان کے سائے کے علاوہ اور کسی کا سائے نہ ہوگا پہلا ہے مسلمانوں کا انصاب پسند باثرہ یعنی کی حق کا انصاب کرتا ہو دوسرا ہے وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی گجاری تیسرا ہے وہ مرد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے جب وہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک وہ آپس باپس نہ آئے اس کا جسم باہر اور دل مسجد کے اندر رہتا ہے چوتہ ہے وہ دو سخص جنہوں نے آپس میں اللہ کیلئے محبت کی اسی محبت کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کو دل میں رکھتے ہوئے جدہ ہو جاتے ہیں یعنی کی جیسے کی لڑا جھگڑا ہو جاتا ہے تو پہلا سخص ہی کہتا ہے کہ چلو ہٹاؤ میں تو اللہ کو سپود کر کے میں چلا گیا اپنا دل ساپ کر کے محل نکال کے چلا گیا ٹھیک ہے وہ سخص اور پانچ ماہ ہے وہ سخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہنیں نکلے اس کے آنسو آنکھوں سے نکلے چھٹا ہے وہ مرد جس کو خوبصورت اور عجتدار عورت نے برے کام کے لئے بھلایا اور اس نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی کیے برے کام سے کسی خوبصورت اور عجتدار عورت نے ان کو بولایا اس نے ساپ بنا کر دیا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا سات ماہ ہے وہ سخص جس نے ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ دہنی ہاتھ میں کیا خرچ کیا سات ماہ ہے نور کے تاج والے حیرت موآج جو خونی رضی اللہ عنورباد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا پیامہ کے دن اس کے ماں باپ کو ایک تاز پہنا جائے گا جس کی روسنی سورج کی اس روسن سے بھی اچھی ہوگی جبکہ دنیا میں گھروں میں اس سکل میں ہوتی ہے جس وقت کی سورج تمہارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اب تم ہی بتاؤ کہ جب اس کے ماں باپ کا یہ حال ہے یہ حال ہے تو خود اس نے اس پر عمل کیا ہوگا تو اس کا کیسا رتبہ اور کیسا حال ہوگا حلال کمانے والے خیات ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیات رسول قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے حلال طریقے سے اس لیے دنیا طلب کی کہ بھیق مانگنے سے بچے اور اپنے گھر بالوں پر خرج کرے اور اپنے پڑوسی پر رحم کرے تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چود بھی رات کی طرح چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور جس نے حلال طریقے سے دنیا اس لیے طلب کی کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ زمہ کر لے اور دوسرے پر فق کرے اور دکھاوا کرے تو خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا مشقات شریف یعنی کہ دکھاوا اپنی حلال قویمے سے خود کھاؤ اپنے پربار کو اپنے بچوں کھلاو اور اوروں کو بھی سپورٹ کرو جسے کی پاس پڑوسی ہیں محولے میں ہوتے ہیں تو ایسے انسانوں کو ٹھیک ہے اور رسطے ناچدار کام نہ آئیں گے اس دن خر آدمی صرف اپنے بچاپ کی فکر میں ہوگا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور ایک دوسرے سے بھاگے گا یوں بھاگے گا کیونکہ وہاں صرف اپنے اپنے پڑی ہوگی اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کا بدلہ چکائے گا نہ بیٹا ہی باپ کی طرف سے کوئی مطالبہ یعنی کی مانگ ادھا کر سکے گا قیامت کی دن بڑا بکھراب ہوگا دنیا کی کچھ دنوں کی جندگی سے جس میں ناتے رسدار کام آتے ہیں دھوکہ کھا کر بے کوفی سے ہی ہے سمجھنا کہ قیامت میں بھی یہ لوگ کام آئیں گے نہیں نادانی ہے یہ سور ممین نون میں فرمایا ہے اور جب سور فوکا جا چکے گا تو اس دن اس کے درمیان رسدے ناتے نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا یعنی قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے اور ماں باپ سے اور بیوی سے اور بیٹوں سے سب سے دور الگ بھاگے گا یعنی کسی کے ساتھ ہم دردی اور مدد تو دور کی بات رہی وہ اپنے ایسے قریبی رسدار تک سے دور بھاگے گا دوستو دسمن ہو جائیں گے یعنی کی جو دوست دنیا میں ہے وہ سب دسمن ہو جائیں گے قیامت کی دن قیامت کی دن بس نیک عمل کی کام ہی کام آئیں گے جو ہم نیک کام کر کے لے جائیں گے وہ ہی ہمارے کام آئیں گے انسان کو سب سے زیادہ بھروسہ اپنے رسداروں پر ہوتا ہے اوپر کی جو آئیتیں اس میں سب بیان کیا گیا ہے معلوم آئے کہ انسان اپنے رسداروں سے دور بھاگے گا ان کے بعد نمبر دوستوں اور دردوں کا آتا ہے ان کے بارے میں اللہ کا اشاد ہے کہ یعنی نہ دوست دوست کو پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائی دے رہے ہوں گے سامنے آمنے سب جگہ ہوں گے لیکن دکھائی دے رہے ہوں گے اور فرمایا ہے کہ یعنی اس دن دنیا کے دوست ایک دوسرے کی دشمن بنے ہوں گے ہاں پریزگاروں کی دوستی اس بھکت بھی قائم رہے گی تو بھائیو خیامہ کی دن بڑا بہینک دن ہوگا صرف اپنے اپنی پری ہوگی نہ وہاں پر کوئی بھائی بہین ماں باپ کوئی نہی کوئی بھی نہیں صرف اپنے نیکی ہمارے ساتھ ہوگے ہمارے عملہ ہمارے ساتھ ہوگا تو بھائیو بہتر یہ ہی ہے کہ اپنے نیکیوں کٹا کرو وہاں پر کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا ایک نیکی بھی نہیں دے گا ماں اپنے بیٹوں کو نیکی نہیں دے گی باپ اپنے بیٹوں کو نہیں دے گا بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے گا کچھ بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا حالانکہ سب آمنے سامنے ہوگا سب دیکھتے ہوں گے سب نظر آ رہا ہوں گے لیکن نہیں اس بغت کوئی کسی کا نہیں ہوگا اپنی اپنی تو بھائیو بس آسکتنا ہی کوئی کما بھی اس وقت مغفرت چاہتے ہو میں پھر حاجر ہوں گی نیو ویڈیو جو گے کے ساتھ بھائیو میری ویڈیو کو شباب کے نجز شیئر کیا کرو کیونکہ جسی کی سباب مجھے ملتا پڑھنے میں اتنا سباب آپ کو ملے گا جب شیئر کروگے تو اور آپ اس پر عمل کیا کرو کیونکہ بھائیو یہ عمل کرنے والی بات ہیں کیونکہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا یہ دنیا جھوٹ ہے ہمیں سب کو اللہ گھر جانا ہم سب کو ہر نفس کو ہر جاندر کو موت کو مجھے چکنا ہے بے شک اللہ ہوا اکوار کوئی کما بھی اس کو مغفرت چاہتے ہو چلیے بس آسکتے ہیں اللہ ہوا اکوار